بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو اسلام علیکم ڈاکٹر جعفر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج جس ٹاپک پہ یہ سیشن لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ ہے فوڈ پوائزننگ فوڈ پوائزننگ جیسے کہ آج گرمیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں گرمیوں کی یہ ایک عام بیماری ہے کیونکہ گرمیوں میں مکھیاں وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں یہ بھی جلدی خراب ہوتی ہیں تو اس وجہ سے میرے زیل میں آیا کہ میں کیوں نہ آج فوڈ پوائزننگ پہ کچھ معلومات آپ لوگوں سے شیئر کروں اور اس کی امپورٹنٹ جو میڈیسن ہے کامن میڈیسن ہے وہ آپ کے گوشت گزار کروں تاکہ ضرورت پڑھنے پر انسان اسے استعمال کر سکے دوستو فوڈ پوائزننگ اگر کوئی غزا کھانے کے چووویس گھنٹے کے اندر اندر چھوٹی آنٹ میں خرابی ظاہر ہو جائے تو ہم اسے یا اس حالت کو فوڈ پوائزننگ کہتے ہیں کہ ہم نے کھانا کھایا اور اس کھانا کھانے کے چوبیس گھنٹے کے بعد انسان کی طبیعت خراب ہو گئی اس کو لوس موشن الٹی اور اس طرح کی چیزیں دل خراب ہونا اس طرح کی چیزیں شروع ہو گئی اور اس کو کھانا بہت ہی برا لگنے لگ گیا کھانے کی خوشبو ناپساند ہو گئی گھبراہر سی محسوس ہوتی ہے الٹی لگتی ہے اسے اور کھانا اس کو یوں لگتا ہے کہ جیسے حضم نہیں ہوا اور اسی طرح پڑھا ہوا ہے کھانے کے اسی طرح کے ڈکار سے اس کو آئے جا رہے ہیں تو اس کنڈیشن کو ہم فوڈ پوائزننگ کہتے ہیں اس کی جو وجوہات ہیں ان میں جو کامل وجوہات ہیں اس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کچھ وجوہات آپ کے سامنے رکھ سکوں تو سب سے پہلے یہ بیماری کھانے کے زہریلے ہونے کے باعث ہوتی ہے باسی کھانے کے بعد اکثر دیکھا گیا ہے کہ فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے اور بازاری کھانے جن کی صفائی ستھرائی میں کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا یا مکھیوں وغیرہ سے زیادہ پرہیز نہیں کیا جاتا اس طرح کی خوراک کھانے سے فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے فوڈ پوائزننگ کا ایک سبب بیکٹیریہ بھی ہو سکتا ہے بیکٹیریہ کی وجہ سے بھی فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے کسی ایسی چیز کھانے کے باعث جس کے اندر کوئی کیمیکل شامل ہو اس کی وجہ سے بھی فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے پھوندی لگی خوراک کھانے سے فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے جیسے عام طور پر گھروں میں یا ہوتلوں میں دیکھا جاتا ہے کہ کھانا بچ گیا اسے فریج میں یا کہیں محفوظ کر لیا جاتا ہے اور دوبارہ اس کو کھا لیا جاتا ہے یا کھانے کے برتنوں پر یا کھانے کے اوپر مکھیاں بیٹھتی رہتی ہیں تو اس وجہ سے بھی فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے دوستو اس کی علامات جو ہمارے جسم پر commonly ظاہر ہوتی ہیں ان میں متلی اور کہ یہ کیفیت بہت زیادہ عام ہے اور کھانے کے آدھا گھنٹے بعد یہ کیفیت شروع ہو جاتی ہے یہ تکلیف ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے دست اور الٹیاں یکے بعد دگرے آتی ہیں پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اور مریض شدید کمزوری محسوس کرتا ہے مرض کی شدد کے باعث جسم سے پانی کی کمی ہونے لگتی ہے کیونکہ بہت زیادہ الٹیاں اور لوس موشن یا اسے ٹھنڈا پسینہ بھی ساتھ ہو سکتا ہے تو اس کی وجہ سے پانی کی کمی ہو سکتی ہے نمکیات کی کمی ہو سکتی ہے اور اگر مریض کی یہ کنڈیشن بہت زیادہ سویر ہو جائے تو مریض شاک میں بھی جا سکتا ہے بے ہوش ہو سکتا ہے مریض کو اس کنڈیشن سے کوشش کرنی چاہیے کہ جلدی نکالا جائے اور الحمدللہ ہومیوپیتھک میں بہت ساری ایسی میڈیسن الحمدللہ سمہ الحمدللہ موجود ہیں جنہیں استعمال کر کے ہم باوقت بروقت مریض کو اس تکلیف حالت سے نکال سکتے ہیں اور مریض اٹھنڈے پسینے آتے ہیں کمزوری فیل ہوتی ہے دل گبر آتا ہے اس کا اور اس طرح کی علامات اس کے جسم پر ظاہر ہوتی ہیں پاخانے پتلے اور بدبودار آنے شروع ہو جاتے ہیں پاخانے میں بعض اوقات خون بھی آنے لگتا ہے اور مریض کا رنگ زرد یا زردی مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اسے ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں جیسے شاید پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ٹھنڈے پسینے بھی اس بیماری کی ایک علامت ہے دوستو اب میں بہت جو اہم ترین میڈیسنز ہیں فوڈ پوائزننگ میں ہم سیفلی اور سیکسسفلی استعمال کر سکتے ہیں ان کے بارے میں کچھ بتاؤں گا بات ایک نوٹ کر لیں کہ فوڈ پوائزننگ یا جو علامات میں نے بتائی ہیں سب سے پہلے یہ علامات اگر ظاہر ہوتی ہیں تو بسم اللہ کر کے اللہ کا نام لے کے آر سینک علبم ٹو ہنڈرڈ بہت بہترین ہے اور اگر ٹو ہنڈرڈ نہیں ہے تو تھرٹی بھی آپ لے سکتے ہیں تھرٹی کو آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد لے سکتے ہیں آر سینک علبم تھرٹی پوٹینسی میں آپ دو دو تین تین گھنٹے کے بعد دو دو تین تین ڈروپس اپنی زبان پہ گرا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ٹو ہنڈرڈ ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ تین بار لیں اس سے زیادہ نہ لیں صبح دو پہر شام لیں دو دو تین تین ڈروپس اپنی زبان پہ گرا لیں دوستو اس کے ساتھ نمک ملا پانی جس میں تھوڑی سی چینی ملا لیں پانی کو ابال لیں اور ایک چمچ چینی چار گلاس پانی میں اور آدھا چمچ نمک کا ملا کے مکس کر کے اگر بڑا پیشر وغیرہ اور شوگر نہیں ہے اگر بڑا پیشر شوگر ہے تو پھر یہ چیزیں نمک اور چینی استعمال ہرگز نہیں کرنے پھر آپ نے صرف دوائی استعمال کرنی ہے کھانے سے پرہیز کرنا ہے کھانا نہیں کھانا اور چولے کی پکی ہوئی چپاتی وغیرہ روٹی وغیرہ سالن وغیرہ اور چکنائی والے سومو سے پکوڑے اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنے کھانے میں آپ نے اُبلے ہوئے چاول کھچڑی دلیا وغیرہ تھوڑا تھوڑا کھائیں اور فروٹ آپ کھا سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا کھا سکتے ہیں اور ہلکا پھلکا اور اس طرح کا آپ کھانا کھا سکتے ہیں اس وغل کا چھلکا آپ لے سکتے ہیں اور جوس تازہ جوس جو ہے وہ آپ تھوڑی سی مقدار میں لے سکتے ہیں اور آر سینک آلبن کو سب سے پہلے نمبر پر ہم رکھیں گے اس کے بعد کاربوویج لی جا سکتی ہیں اگر باسی گوشت آپ کو پتا ہے کہ آپ نے باسی گوشت کھایا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کولٹی متلی اور کیو وغیرہ کی شکایت شروع ہو گئی ہے تو کاربوویج 30 صبح دوپہر شام یا آپ دو دو گھنٹے کے بعد بھی تکلیف کی سویریٹی کے حساب سے لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کاربویج 200 تو زیادہ سے تین بار لیں اس سے زیادہ نہ لیں اور اگر 30 ہے تو آپ اس کو دو دو گھنٹے کے بعد بھی لے سکتے ہیں اور یہ جو دوائیاں آر سینک آل بم کاربویج جی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آر سینک آل بم کو 30 اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو ڈیڑھ دو لٹر کی باٹل میں پانی میں مکس کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو آدھ 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 گلاس 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 آدھ آدھ گھنٹے کے بعد گھنٹے گھنٹے کے بعد آپ پیئیں اور وہ بہت جلدی آپ ریکوور ہو جائیں گے اس کے بعد نقص وامی کا آ جاتی ہے نقص وامی کا 30 یا 200 اسی طرح 200 زیادہ سے زیادہ صبح دوپیر شام اور نقص وامی کا 30 جو ہے وہ بھی صبح دوپیر شام یا اگر تکلیف زیادہ ہے تو ہر دو دو گھنٹے 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 کے بعد بھی آپ لے سکتے ہیں اس مرض میں بہترین دوا ہے کیا پیٹ میں درد اگر آپ کو بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے دست ہوتے ہیں تو اس میں نقص وامی کا بھی لی جا سکتی ہے پیٹ کے درد کو پکھانے کے بعد اگر کچھ دیر کے لیے آرام آتا ہے تو یہ نقص وامی کا کی علامت ہے اور آپ نقص وامی کا لیں اس کے بعد نیٹرمیور 6x اگر شہد کھانے کے بعد فوڈ پوائزننگ آپ کو ہو گئی ہے اور یہ تکالیف آپ کو ظاہر ہو رہی ہیں تو یہ دوائی شہد کھانے کے بعد کی تکالیف کے لیے یہ بہت بہترین دوائی ہے پلسٹیلہ 30 چوکلیٹ یا مرغن گزائیں کھانے کے بعد اگر مرض لاحق ہوا ہے تو اس کے لیے پلسٹیلہ 30 یا 200 ڈوز وہی ہوگی جو میں نے پہلے آپ کو بتائیے تو پلسٹیلہ 30 یا 200 آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد ویرٹرم البم 30 یا 200 مریض کو اگر سردی لگتی ہے اس کے ساتھ ماتھے پر تھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں تمام جسم برف کی مانت تھنڈا ہو جاتا ہے لیکن مریض اندر سے جسم کے اندر سے اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر آگ لگی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو آپ ویرٹرم البم 30 استعمال کریں اس کے بعد کیمفر کیو چاند کترے اگر چینی میں ملا کر کیمفر کیو کے مدر ٹنچر کے کیمفر مدر ٹنچر چاند کترے چینی میں ملا کر دیے جائیں تو بہت جلدی آرام ہونے لگتا ہے اس دوا کو جلد جلد دہرانا چاہیے یہ لائف سیونگ ڈرگ ہے جیسے تھنڈے پسینے آنا جسم میں اسے جان ختم ہو جانا بے حد کمزوری محسوس ہونا جسم کا تھنڈا ہو جانا بے جان ہو جانا اس کے لئے کیمفر مدر ٹنچر جو ہے یہ لائف سیونگ ڈرگ سمجھا جاتا ہے تو دوستو آپ کو امید ہے یہ ویڈیو میری بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ کے لئے یہ مفید بھی ثابت ہوئی ہوگی تو آپ سے گزارش ہے میری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں میری حوصلہ افضائی ہو اور میں مزید آنے والے وقتوں میں زیادہ بہتر سے بہتر اور اچھی سے اچھی مفید سے مفید ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا ہوں بہت شکریہ اس کے ساتھ ہاں میں کچھ چیزیں آپ کو بتا دوں کہ ضروری جو چیزیں ہیں اس میں مریض کا کھانا بلکل بند کر دیں یہ زیادہ بہتر رہے گا اور اس کو تھوڑا تھوڑا کھانا بہت زود عظم دیں علامات غائب ہونے کے بعد پھر مریض کو بھوک لگے گی اور آہستہ اس کو ہلکی غزہ سے سٹارٹ کریں شروع میں کچھ ٹائم کے لیے اس کا کھانا بند کریں بہت زیادہ پانی کی کیمی ہو جائے تو ہو جانے کی صورت میں تو اس کو مریض کو پھر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں اور اسے ڈرپ گرہ لگنی چاہیے اور کسی کلینک پہ جانا چاہیے مرض کی حالت میں پانی زیادہ اگر اُلٹی اس کو ہو رہی ہے بہت زیادہ نہ دیں تھوڑا سا پانی دیں اُبلا ہوا پانی دیں اسے دوائی دیں اور کچھ دیر کے بعد اس کا یہ معاملات شروع کریں نمکول ملا پانی یا اوہ ایرس اگر آپ کو مجسر ہے تو وہ دیں یہ چیز اچھی ہے مریض گھبرا جاتا ہے اس کو حمد دیں اوسلا دیں تو انشاءاللہ بہت جلدی مریض اس سٹیٹ سے نکل آتا ہے دوستو بہت شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم ملاقات ہوگی دوبارہ نیکسٹ کسی اچھے سیشن کے ساتھ تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ کسی بیماری یا کسی دوائی پہ میرا پوائنٹ آف ویو ہمیپیتھک کے سنیریو میں جانا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں میں انشاءاللہ اس پہ ضرور اپنی جو میرے پاس معلومات ہیں آپ سے شیئر کروں گا اللہ حافظ اسلام علیکم